ہم اور آپ زبان کا صحیح استعمال کریں اور اپنی اس زبان سے ہم اور آپ سچ بات بولیں جھوٹ سے پرہیز کریں دیکھیں سچ بولیں گے تو ممکن ہے کہ مصیبت آئے پریشانیاں آئیں آپ کی زندگی میں آپ کو پریشان کیا جائے آپ کے اوپر کوئی آفت آ جائے لیکن یقین مانے نتیجہ بہتر ہوگا کیسے؟ حضرت کاب بن مالک حضرت مرارہ بن ربیع حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بعض وجوہات کی بنا پر جنگ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے آج کل آج کل آج کل ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے نتیجہ یہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی آ گئے ہر ایک کو جانا ضروری تھا یہ تینوں نہیں جا سکے بعض وجوہات کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے پوچھا کیا وجہ تھی کیوں نہیں پہنس سکیں انہوں نے سچ بول دیا جھوٹ نہیں بولا منافقین آتے گئے اور عذر پیش کرتے گئے جھوٹ بولتے گئے کہ ایسا کام تھا یہ کام تھا فلاں بیمار تھے میں بیمار تھا جھوٹ بولتے گئے اپنے آپ کو دنیا کے عذاب سے بچا لیا لیکن آخرت کے عذاب سے نہیں بٹھ سکتے ان تینوں صحابہ نے جھوٹ نہیں بولا سچ بولا کی سستی کاہلی غفلت کی وجہ سے آج نہیں کل آج نہیں کل کرتے کرتے یہ نتیجہ آ گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا فرمایا کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا آپ واقعہ پڑھیں پوری تفصیل کے ساتھ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوہ فرماتے ہیں کہ میں جاتا تھا نبی سے سلام کرتا تھا آپ اپنا چہرہ پھیر لے دیتے کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں تھا آپ تصور کرے کہ آپ جس سماج میں رہ رہے ہو تو سماج کا کوئی بندہ آپ سے بات نہ کرے آپ سے بات نہ کرے مکمل بائیکارٹ کر دیا جائے آپ کو کوئی بھی آپ کو موہ نہ لگائے بلکہ آپ کسی سے بات کرے تو وہ آپ کی بات کا جواب نہ دے آپ کی فیلنگ کیا ہوگی آپ کے احساسات کیا ہوں گے آپ کے جذبات کیا ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہم سے بات نہیں کرتا چالیس دن گزر گئے چالیس دن گزر گئے اور چالیس دن کے بعد پکارنے والے نے پکارا کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں آج کے دن اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ آج کے بعد اپنی بیویوں سے بھی الگ رہو بیوی سے ملنے کی اجازت تھی ان سے بات کرنے کی اجازت تھی بلکہ سارے صحابہ سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی کہا کیا طلاق کرنے کی بات آئی ہے طلاق دینے کی بات کہی گئی ہے کہانے اطلاق نہیں بلکہ بستر الگ الگ کر لو رہنا الگ الگ کر لو کہتے ہیں دس دن اور گزرے پچاس دن گزرا اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ ہم نے سچ بولا ہے سچ اچھا نتیجہ لے کر آتا ہے سچ بولنا یہ خیر لے کر آتا ہے پچاس دن گزر گئے بائیکارٹ کا سلسلہ دراز ہوتا گیا ہوتا گیا پچاس دن گزرے کہ ایک دن پکارنے والا پکارتا ہے اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے تم سے خوش ہو گیا ہے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور اللہ کی جانب سے اعلان آیا ہے وَالَسْثَلَسَتِ الَّذِينَ خُلِّفُوا تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ان کے ساتھ ان کے جیسا بنو انہوں نے جیسے سچ بولا ہے ویسے تم بھی سچ بولو سچائی کو اختیار کرو سچائی کو لازم پکڑو وقتی مصیبت وقتی پریشانی آئے گی ممکن ہے دنیا میں پریشانی آ جائے لیکن آخرت کے میدان میں اللہ کی عذاب سے اللہ کی پکڑ سے سزاؤں سے جانب کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لوگے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ممکن ہے